موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو دیش کی آواز عداب نمشکار شسریع کال دیش لائیو میں آپ کا سواگتہ میں ہوں سہل قریش اترکاشی کے پرولا میں اکجیوی واد کو لے کر باون پرون اپر شاہوں نے موکھیے سچی اور ڈی جی پی کو ایک کھلا پتر لکھا ہے جس میں راج جمع سامردائک سٹی پر تتکال کاروائی کے لیے انرود کیا گیا ہے ہم نے دیکھا کس طریقے سے پرولی میں مسلمانوں نے اپنی دکانیں کھالی کر دی ہے حالانکہ وہاں کے اسپی صاحب کا کہنا ہے کہ ایسا کچھ ہے نہیں مکھیا منتری صاحب دو موہی بات کر رہے ہیں ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی دکان کھالی نہیں ہے ایسا کچھ معاملہ ہے نہیں دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ لینڈ جہاد اور لو جہاد رہے تمام چیزیں چل رہی ہے اور ڈیموگرافک چینجس آ رہا ہے اور اس میں یہ کچھ گودی میڈیا کے انکر بھی شامل ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ اتراکھن میں مسلمانوں کی آبادی بڑھ گئی ہے تو یہ جو تمام چیزیں ہو رہی ہے کئی ویڈیو سامنے آئے کہ الگ الگ کئی سارے مسلمان ہیں اپنی دکانیں کھالی کر کر کے جا رہے ہیں آپ دیکھئے کہ ٹرکوں میں گاڑیوں میں اپنا سامن بھر بھر کر لے جا رہے ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ باون پورونوں کرشاہیں جو اس معاملے کو لے کر آ گیا انہوں نے مکہ سچیو اور ڈی جی پی کو اس معاملے کو لے کر کھلا پتر لکھا ہے اتراکھن میں جو وکسٹ ہو رہی ہے یہ ستھی تھی اس پر گہری چنتہ وکت کی ہے اور لکھا گیا ہے کہ پندرہ جون دو ہزار تئیس کو پرولی شہر پرول شہر میں آیوجت کیے جانے والے آیوجت ہونے والے ریلی اور چکا جام کارے کرم دونوں کھلے آم پردیش سے مسلمانوں کو نکالنے کے آوان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اسی لئے ان کارے کرموں کی پرمیشن نہ دی جائے اجازت نہ دی جائے اس پر پابندی لگائی جائے انرود کیا گیا ہی ان تارکک سامپردائی یا دھمکی بھرے کارے کرموں کو ان تارکھوں یا انیہ کسی بھی تارک پر پرمیشن نہیں دینی چاہیے کہا ہی کہ راج پولیس اور پرشاسن سمویدھان قانون اور سپریم کورٹ کے انیک نردیشوں کے انسار کام کرتے ہیں اور نفرت بھرے بھاشن اور گنڈا گردی کے خلاف کاروائی کرتے ہیں اس لئے ایسے نفرت فیلانے والے جو آئیوجن کی جاتے ہیں کارے کرم ان پر روک لگائی جانی چاہیے باون نوکر شاہ ہیں اس میں کیندریہ کے بھی ہیں الگ الگ جو پورو نوکر شاہ ہیں جنہوں نے یہ آواز اٹھائی اور یہ کہا ہے کہ مسلمان بھی اس دیش کے ناغرک ہیں اس دیش کے ناغرکوں کو اس طریقے سے دھمکی دیا جانا اس دیش کے ناغرکوں کو اس طریقے سے نشانہ بنایا جانا یہ صحیح نہیں ہے اس میں فوری طور پر کاروائی کرنی چاہیے کیونکہ ماحول جس طریقے سے خراب کیا جا رہا ہے اس میں آگے بھی کچھ باتیں کہی گئیے وہ بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان نوکر شاہوں نے اور کیا کیا کہا ہے ان نوکر شاہوں نے آگے لکھا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ان کارکرموں کے ساتھ ساتھ کشیطر میں ایک سامپردائی کا بھیان کا ادھائے ہوا ہے جس میں بارہ شہروں میں بازار بند کرنے کے اہوان اور مسلمانوں کے خلاف ریلیوں اور نفرت بھرے باشن شامل ہے جو پہلے سے ہی پرولا شہر سے اٹھائیس مائی کو بیالیس مسلمانوں نے ریپورٹ ان کی جو آئی تھی بیالیس مسلمانوں میں دکانیں تھالی کی ہے اس سے یہ صحیح ثابت ہوتا ہے یہ باتیں تمام ان نوکر شاہوں نے اس پتر میں کہی ہے اور اس کے علاوہ پرولا بڑکوٹ اور سنبھو جو وہ انیستانوں میں مسلمان دکاندار اپنی دکانوں کو چھوڑ چکے ہیں جا چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرکوں میں بھر بھر کر زیادہ تری جو مسلمانیں وہاں پر کپڑوں کا کاروبار کرتے ہیں زیادہ تر کپڑوں وغیرہ کی دکانیں ہیں وہ سب اپنا سامان ٹرکوں میں گاڑیوں میں بھر بھر کر وہاں سے لے جا رہے ہیں کیونکہ پندرہ جون سے پہلے انہیں اپنی دکانیں کھالی کر دینے کی دھمکی دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ پندرہ جون سے پہلے اگر آپ نے کھالی نہیں کی تو پندرہ جون کو جو ہندو بھائیوں کی جو مہا پنچائت ہونے والی ہے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم آکے کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ کھلا پتر لکھا گیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھئے کہ جنہوں نے کھلا پتر لکھا جو لوگ پولیس کے سامنے دکانوں میں توڑ فوڑ کر رہے تھے سرکار منع کر یہیسا کچھ ہوا نہیں ہے لیکن ویڈیو اس طرح کے آ رہے ہیں اور جو لوگ اس ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں ان کے خلاف اب تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی یہ تک جانچ نہیں کی گئی کہ مسلمانوں کو یہ دھمکی کس نے دی وہ وہاں پر جو نفرت بھرے جو دھمکی بھرے پوسٹر لگائے وہ کس نے چسپا کیے وہاں پر دکانیں مسلمانوں کو جو بورڈ اتارے گئے جو ویڈیو آئے گئے دیکھئے کس طرح سے ایک ہندو تک کے نام پر ایک مہاراج ہیں سوامی جی انہوں نے کارے کرمتہ آیوجن کیا اس کے بعد میں مسلمانوں کی دکانوں میں توڑ فوڑ کی گئی مسلمانوں کی دکانوں سے بینرز سارے بورٹس وغیرہ ہٹا لیے گئے اس طرح کے ویڈیو سامنے آئے ہم اس ویڈیو کی پسٹی نہیں کرتے ہیں لیکن سوشل میڈیا پر امبار لگا پھرا ہے اس طرح کے ویڈیوز کا لوگوں کے وہاں سے انٹرویو بھی آ رہے ہیں کیونکہ بی جے پی کے نیتہ خود علف سنکھے کاریو سے جڑے بی جے پی ایک نیتہ وہ خود وہاں سے پلائن کر کے بھاگ گئے کیونکہ انہی کی پارٹی کے سرکار کے لوگوں نے انہی کی پارٹی کے سرکار کے لوگ تو نہیں کہیں گے انہی کی پارٹی کے سرکار کے جو سمرتک ہیں انہوں نے دھمکی دی ہے ان چیزوں کے اور اس کو لے کر بی جے پی کے نیتہ صاحبی بھاگ گئے تو اسی کو لے کر یہ جو چیزیں ہیں کہ ہمارے دیش کے ناغریکوں کو دھمکایا جانا صحیح نہیں ہے یہ ان باون نوکر شاہوں نے جرت کر کے یہ پتر لکھا ہے اور مانگ کی ہے کہ راجہ میں جو یہ نفرت کا ماحول بنایا جا رہا ہے اس پر فوراں پابندی لگائی جائے فوراں اس پر روک لگائی جائے ماحول کو صدھارا جائے اب آپ سوچ یہ باون جو لوگ ہیں نوکر شاہ سبھی تو مسلمان نہیں ہوں گے کوئی انپڑ جاہل انبھک تو ہوگا نہیں ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں سرکار میں الگ الگ راجہ سرکاروں میں کیندر سرکاروں میں اپنی سیوائیں دی ہوگی انہوں نے تو کچھ تو انہوں نے بھی دیکھا ہوگا نا تب ہی تو پتر لکھا ہوگا نا کیونکہ آپ دیکھئے جو ریٹائر جج ہوتے ہیں ریٹائر آئی پی ایس آفیسر ہوتے ہیں آئیے سرد نوکر شاہ وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں وہ واقعی میں ذہین لوگ ہوتے ہیں دماغ والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی کسی چیز کو اٹھائی زبان لگائی تعلق ایسے کام نہیں کرتے ہیں وہ بہت سوچ سمجھ کے اپنا ایک ایک الفاظ لکھتے ہیں وہ لوگ اور ان لوگ کرشاہوں نے جو ہے وہ جو ایک پتر لکھا اور بلکل اس پتر میں جو چیزیں کہی گئی ہے حالانکہ زلہ پرشاہ سن نے پرولا میں پندرہ جون کو ہونے والی مہا پنچائت کرنے کی عنومت ہی نہیں دی ہے اور اس سے انکار کر دیا ہے لیکن ہم نے دیکھا کئی جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ پرمیشن نہیں ہوتی اس کے باوجود بھی اگر آپ کے ہاتھ میں ہندوٹو کا جھنڈا ہے بھگوہ جھنڈا ہے یا بی جے پی کا جھنڈا ہے تو آپ کے پاس میں پرمیشن اگر نہیں بھی ہے تو سب کو پتا ہے پرشاہ سن کو کیا کرنا ہے پرشاہ سن کو کیا نہیں کرنا ہے پرشاہ سن بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں بھگوہ جھنڈا ہے یا ہرا جنڈ آئے کس طرح کی کاروائی کرنی یہ پرشاہ سن کو بہت اچھے سے پتا ہے وہاں کچھ بولنے کی ان کو ضرورت نہیں پڑتی ہے کسی کی اوپری آدیش کی بھی میرے خالدے ضرورت نہیں پڑتی ہوگی کیونکہ ایک ہی بار آدیش آ گیا تو بس وہ کافی ہے ان کے لیے وہ ہمیشہ اسی آدیش کو مانیں گے پھر تو حالانکہ اجازت تو نہیں دی گئی حالانکہ اس پی یا دوانشی نے کہا ہی کہ اگر آوشکتہ پڑھی تو دھارہ 144 بھی ہم لاغو کر دیں گے جس کی لگبک پوری تیاری بھی کر لی گئی ہے دوسری طرف جولی گرانٹ ڈائیوالا پولیس کی بھاجپا اور ہندو سنگٹھنوں کے ساتھ بھانیا والا میں بیٹھک کا ایک آیوجن کیا گیا جس میں بدھوار کو ہنے والی مہا پنچایت کو لے کر چرچا کی گئی ہے آپ سوچئے کہ پولیس کی بھاجپا اور ہندو سنگٹھنوں کے ساتھ میں یہ بیٹھا اور اس پنچایت کو لے کر چرچا کی گئی جو بدھوار کو ہنے والی ہے جس کو لے کر یہ چسپا کیے گئے تھے دھمکی بھرے پتر مسلمانوں کے خلاف کہ جہادیوں یہاں سے چلے جاواب اور یہ وارتہ پولیس نے کیا اور پولیس اور ہندو سنگٹھنوں کے بیچ ہوئی وارتہ کے بعد بدھوار شام سومشور مہادے و مندر میں ہونے والی مہا پنچایت میں کو فلحال جہے وہ استغیت کرنا کی باتیں آ رہی ہے دیکھنا یہ کیونکہ ماحول تو خراب کر دیا آپ نے کہا پندرہ تاریخ کو آپ مہا پنچایت کریں گے ہندو مہا پنچایت اور اس کے باب نے کہا گیا کہ بیس تاریخ کے دن جو ہے وہ چکا جام کریں گے اتراکھنڈ کے الگ الگ بارہ شہروں میں چکا جام کرنے کی بات کہی گئی اب جو مسلمان وہاں سے چھوڑ کر چلے گئے ہوگا کیا حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ایک راجعہ میں اتنا بڑا بھونڈر آ جاتا ہے اتنے سب مسلمان بھائی دکانیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں بھگوہ کے نام پر ہندو طور کے نام پر بھگوہ جھنڈے لوگ لے کر آ جاتے ہیں لیکن چوکی دار خاموشی کے ساتھ سو رہا ہے چوکی دار ایک ٹویٹ تک نہیں کرتا کہ بھئی ہو کیا رہا اس دیش کے اندر اور بڑے بڑے وعدے دعوے جو انبکیا کرتے تھے کہ بھائی صاحب کے ایک ہی فون سے پوتین صاحب نے یوکرین پر حملہ روک دیا تھا تو میں ان ان بھکتوں سے کہوں گا کہ ذرا بھائی صاحب سے کہیے کہ نورٹیسٹ کے جو راج جل رہے ہیں سرائیک فون وہاں پر بھی کر دیں تو وہاں کر بھی ہنسا روک جائے سرائیک فون اترا کھن میں بھی کر دیں مکہ منتری صاحب کو اور کہیں کہ بھائی یہ کیا لگا رکھا ہے بھگوہ کے نام پر جو گنڈا گردی چل رہی ہے کیا لگا رکھا ہے وہ بھی بول دیجئے آپ جب آپ کے فون کا اتنا اثر پوتین پر ہوتا ہے تو دیش میں تو آپ کی سرکاریں تو میرے خیال سے ضرور اس پر تو اثر ہوگا آپ کی ان چیزوں کا تو یہ جو چیزیں ہیں دوستوں میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ باون نوکر شاہوں نے جو جررت کی ہے جو پتر لکھا ہے اور جو الفاظ انہوں نے کہے ہیں کہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ماحول خراب کیا جا رہا ہے راج جکہ تو یہ جو ہمت ہے نا دوستوں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہ حمت آپ دیکھئے اور میں اسی لئے کہتا ہوں کہ اب آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں ان کا موٹا پینشن مل رہا ہوگا اپنی اپنی زندگی میں آرام سے سکون سے ہو جی سکتے ہیں لیکن نائنصافی کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی حالانکہ ان کی خود کی دکانیں نہیں تھی وہاں پر یہاں مجھے لگتا ہے کہ جتنے بھی نوکر شاہ تھے باون جنہوں نے پتر لکھائے ان میں سے ایک کی بھی دکان نہیں ہوگی وہاں پر لیکن وہ انصاف کے لئے کھڑے ہوئے وہ نائنصافی کے خلاف کھڑے ہوئے انہیں لگا کہ ہاں کچھ غلط ہو رہا ہے اس لئے ہمیں اس کے لئے آواز اٹھانی پڑے گی انہوں نے آواز اٹھائی یہ ہوتی ہے انسانیت انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ ہندو ہے یا مسلم ہے یا اتر کاشی ہے یا کاشی ہے یا کیا ہے یہ انہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ یہاں غلط ہو رہا ہے کسی کے ساتھ انہوں نے آواز اٹھائی اور میں اسی لئے ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کے ساتھ میں غلط ہو رہا ہے اگر آپ آواز نہیں اٹھاتے ہیں تو یقین معنی میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں اگر کسی کے ساتھ ہو رہی نائنصافی پر آپ خاموش ہیں تو اگلا نمبر آپ کا ہے بس انتظار کرئیے آپ کہ کیا کیا ہوتا ہے دیکھتے رہی آپ تو دو چیزیں آپ کے پاس میں ہیں یا تو آپ آرام سے بیٹھ کر اپنی باری کا انتظار کریں یا پھر کسی کے بھی ساتھ میں اگر غلط ہو رہا ہے تو اس کو کھڑے ہو کر لوگ تانترک طریقے سے اس کا ویروت کر کے اسے وہی پر روک دیں تاکہ وہ آپ تک نہ بڑھ سکے وہ پریشانی اگر آپ کو یہ بیڈیو پسند آیا ہو تو اس پر کمیٹ کریں اسے لائک کریں اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دیش لائک کے پیج کو فولو کریں سبسکرائب کریں اس کے علاوہ سہل قریشی اور سہل قریشی آفیشل پیج کو بھی ضرور فولو کریں سبسکرائب کریں ہم نے ہمارا نمبر بھی دیا ہوا ہے تمام وہ خبریں جو گودی میڈیا میں دبا دی جاتی ہے وہ خبریں ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں دیش لائک کے مادیم سے ہمیں کافی سنسادنوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس لئے ہم بار بار آپ سے انورود کرتے ہیں کہ ہمارا زابا سے زیادہ سمرتن کریں ہم نے ہمارا نمبر دے رکھا ہے اگر آپ فیس بوک پر ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سٹار بٹن دبا کر بھی آپ ہمارا زابا سے زیادہ سہیوب کریں دیش اور دنیا کی تمام چھوٹی اور بڑی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں